موسیقی اس لیے تقریباً آپ یقین فرمائیں کہ قرآن پاک کی اٹھا سٹھ سوٹوں میں اللہ نے قیامت کے حضر فرمایا اور مختلف اسلوب سے بیان فرمایا تو سب سے پہلی بات پلے بان لیں کہ یہ مسئلہ تب سمجھائے گا جب اللہ کے قرآن پہ وحی پہ اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہوگا پھر یہ مسئلہ سمجھائے برنہ یہ سمجھ نہیں آئے کہ آدمی اپنا عقل لڑائے اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت بڑے فرقے جو تھے بڑے علم والے لوگ جو تھے مرتضلہ میں وہ عذاب قبر کے منکر ہو گیا انہوں نے کہا کوئی عذاب شہدہ نہیں کرامیہ کا جو فرقہ دا انہوں نے کہا جی کوئی انبیاء آرہم سلام ہوئے بس خوض ہو گئے ہو گئے ختم ہو گئے اس کے بعد کوشش نہیں اب سارا معاملہ جو ہے وہ کیا مطلب ہو وجہ کیا تھی کہ وہ عقل سے سمجھ رہے کی کوشش کرتے رہے اور عقل سے یہ بسنا سمجھ آنی سکتا تو اس لیے اس کا آسان حل یہ ہے کہ انسان کسی جھگڑے میں نہ پڑے اختلاف میں نہ پڑے نہ یہ سمائے موتا کے سنتے ہیں مرتے یا نہیں سنتے ہیں ان جگڑوں میں بالکل نہ پڑے جتنا قرآن میں موجود ہے آمنہ جتنا فرمان رسول پاک میں موجود ہے آمنہ ہمارا ایمان ہے اور جو چیز قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث مبارک میں بھی نہیں ہے تو پھر اپنے عقل میں لڑائیں اب دیکھیں نا اللہ کے پیغمبر میں بدل والے دن جب اللہ نے اسلام کو فتح دی اللہ نے میرے بدلی پاک کی شان کو بلند کیا صحابہ کی عظمتوں کو دوبالہ کیا اور حق اور باطل کا فیصلہ ہوا کافروں کے ستر سردار مارے گئے اور ستر سردار جو ہیں وہ قید ہوئے اور جو ان کے سردار مارے گئے اب ان کے لئے صحابہ نے تو قبریں نہیں کھو دیتی نا تو ان کو گھسید کے وہاں بدل کے میدان میں ایک پرانا کونہ تھا اس نے جان دیا اس کو کہتے ہیں قریبِ بدل سب کو اس میں جان دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ دعالم تشریف لے آئے اور کونے کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرمائے کہ حَلْ وَجِدْتُمَّا وَعْدَ رَبُكُمْ حَقَّا اے ظالموں پریشیوں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے نبی کو عزت دوں گا غلبہ دوں گا کامیابی دوں گا اور تم لوگوں کو ذلت ہوئی شکست ہوئی اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے تو انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مر گئے اور کونے میں گل گئے سڑ گئے کس کو آپ سنوارے ہیں یہ سنتے ہیں حضورِ پاک نے فرمایا بل اسمع منکم وہ تم لوگوں سے بھی زیادہ سن رہے ہیں کیوں اگر وہ نہ سنتے تو حضورِ خطابی کیوں فرماتے ہیں اس لئے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں سنتے ہیں بلکہ ہمیں اسمع تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں حضرت عمر خاموش ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ و عزاہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت کو سمجھایا کہ جب بھی تمہارا کسی قبرستان سے گزر ہو تو کہو السلام علیکم تو اب اگر ان کو سلام پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر دیوان کو سلام کرنے کا حضور نے حکم نہیں دیا دیکھو نا مدینہ پاک سے بڑا بشان والا شعر کیا ہو سکتا ہے حضور نے کبھی حکم نہیں فرمی آئے کہ مدینہ پاک کے پہاڑوں پہ گزر تو سلام کرو یا مدینہ پاک کے کھجونوں پہ اور باہوں پہ گزر تو سلام کرو نہیں بلنا ہمارے لئے تو وہ پہاڑی مقدس ہیں لیکن یہاں حکم دیا کہ وہاں سلام کرو اور سلام کا بھی وہی صغہ ہو جو زندہ کے لئے ہوتا ہے سلام علیکم اور حضور پاک خود بھی جب تشریف لے جاتے ہیں جنت البقی الغرق جو بدین پاک کا قبرستان ہے حرم شریف کے بلکل قریب ہے اور یہی وہ شان والا قبرستان ہے جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ازواج متحرات رضوان اللہ علیہنہ سیدہ فاطمہ اہلِ بیتِ رسول اللہ اصحابِ رسول اللہ طابعین محدثین مجتہدین اور یا اللہ جہاں دفن ہیں تو یہ وہ بقی الغرق حضور پہ فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہد البقی الغرق باقیدہ الجگہ کے نام لے اللہ آپ کی بھی مقفلت کرے اللہ ہماری بھی مقفلت کرے وہ حضور سلام فرماتے ہیں اچھا یہ باتیں صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا مسئلہ سمجھو اچھی طرح جگڑے نہ کیا کرو لڑائیاں نہ کیا کرو اپنے ہامار خراب نہ کیا کرو جتنی دیل تم ات مسائل پہ لڑو جنگا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے موت کا اور حیات کا کبھی حیات پرنبے کبھی حیات انبیاء پہ بات سو رہی ہے کبھی سمائے موتہ پہ بات کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور سارا عقل اور دلائل اسی پر لٹایا جا اس سے بہتر ہے کسی کی ہدایت کی بات کرو کبھی یزید کے مسئلے پر بات سو رہی ہے کہ یزید بلید تھا کہ پاک تھا ایک آدمی نے عبداللہ ابن المبارک جو عبیر الفومنین فی الحدیث ہے اتنا بڑا آدمی ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جس کا نام لو تو اللہ کی رحمت لازل ہوگی ہے اتنا بڑا آدمی ہے اور ہونا بھی چاہیے امام بخاری کے استاد ہے رحمت اللہ علیہ تو ان سے ایک آدمی نے آکے مسئلہ پوچھا ان نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں یہ مسئلہ تو حل کریں آپ کا یدین کے بارے میں کیا خیال ہے تو حضرت نے فرمائے اللہ کے بندے جب اللہ نے ہمیں اس جھگڑے سے محفوظ رکھا اس وقت سے محفوظ رکھا ہم و ہم وجود ہی نہیں تھے تو اب بلا وجہ آپ میں رائے کا اظہار کر کے ضرور ہم شامل ہو جائیں کسی نہ کسی غرضی میں ہم آتے ہی نہیں تو بات خطر ہو گئے ان نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں اس لئے ان نے فرمایا کہ ایسی باتوں کا سوال ہی نہ کیا اور نہ ہم سے تعلق ہے نہ ہم سے قبر میں نہ حشر میں نہ قیامت میں سوال ہوگا کہ یدید کے باتے میں کیا کہتے ہیں اُسی طرح سے یاد رکھیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے پہ نعوذ باللہ نانت بھیجیں اور یہ فتحے دیں کہ جو قائل ہے اس کے پیچے نواز نجائز ہے وہ کافر ہے نعوذ باللہ سبحانہ عوذ باللہ اختلاف تھا اور بڑے بڑے مسائل میں اختلاف تھا ویدید کے پیچے جس کے پیچے جسی تحصیر ہے موسیقی